نمشکار دوستو www.dinashmiglani.com کے ہندی میڈیم کے سیشنز میں آپ کا سواغت ہے یہ ہے ہمارا میتہمیٹکس کا پریکٹس سیشن نمبر 14 ہے جو سی 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 جیل ایوم سی ایچ ایس ایس ایل ایگزامینیشنز کے لیے کافی حلفل ہے اس کے علاوہ یہ سبھی پرکار کے کمپیٹیٹیو ایگزامینیشن میں یوز کیا جا سکتا ہے چاہے وہ آئی بی پی ایس کا ایگزام ہے ریل ویز کا ایگزام ہے آپ سے ایکسپیکٹیڈ ہے کہ آپ ہمارے ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ میں شیئر کریے تاکہ وہ بھی بینہ کچھ پیسہ کھرچ کیے گورنمنٹ جوبز کی تیاری کر سکے چلیے سیشن سے سٹارٹ کرتے ہیں میتہمیٹکس پریکٹس سیشن نمبر 14 پہلا کوششن ہے ایک ارد ورط میں ایک تربوز اے بی سی ہے اس پرکار سے ہے کہ اے بی ویاس ہے تو بمان لیجئے ب یہ ہمارے پاس میں ارد ورط ہے اے بی ویاس ہے ٹھیک ہے سی کہیں بھی پوائنٹ ہے آپ کو گیون ہے انگل اے بی سی ساٹھ ڈگری کا ہے تو یہ کون کتنا ہے ساٹھ ڈگری کا پھر آپ کو کہتا ہے سی ڈی سی سے اے بی تک کھیچے گئے لم دی باجک کی لمبائی چھے ہیں یہاں سے آپ نے پرپینڈگلو ڈرو کر دیا ٹھیک ہے اور یہ کتنا ہے سکس کے ایکول ہے اب آپ کو ارد ورط کا شترفل نکالنا ہے دیکھو اگر ارد ورط کا شترفل نکالنا ہے تو ہمیں ریڈیس چاہیے اور ریڈیس کیا ہوگی اے بی ویاس ہے تو اے بی بائی دو ہوگی اب اے بی نکالنے کے لیے دیکھو یہ انگل ساٹھ ڈگری کا ہے یہ انگل نائنٹی کا ہوتا ہے تو یہ کتنا ہوتا ہے تھٹی کا تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں یہاں پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مان لیجئے یہ میرے پاس میں کتنا ہے سکس ہے یہ اچائی کتنی ہے سکس کے برابر ہے اب اس کو میں نے ایکس مان لیا تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں سکس بائی ایکس کی ویلیو ٹینجنٹ سکسٹی ہے ٹینجنٹ سکسٹی کتنا ہوتا ہے روٹ تھری تو ایکس کتنا ہو جائے گا سکس بائی روٹ تھری ٹھیک ہے تو اس کا مان کتنا ہو گیا 6 by root 3 ہو گیا پھر ہمیں اس کا value نکالنا ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے کیا مان لیا y تو ہم کیا لکھ سکتے ہیں 6 by y یہ value tangent 30 کے برابر ہے tangent 30 کتنا ہوتا ہے 1 by root 3 تو y کی value کتنی ہو جائے گی 6 root 3 ہو جائے گی ٹھیک ہے اب یہ کتنا ہے 6 root 3 ہے اور یہ کتنا ہے 6 by root 3 آپ نے solve کیا root 3 سے multiply root 3 سے divide تو ایک طرح سے 2 root 3 ہو گیا تو یہ value ہو گی 2 root 3 اور یہ کتنا ہے 6 root 3 total کتنا ہو جائے گا 8 root 3 ہو گیا ٹھیک ہے یہاں سے آپ radius نکالیے radius کتنا آ گیا 4 root 3 اب آپ کو ارد بریت کا شطرفل نکالنا ہے ارد بریت کا شطرفل ہوتا ہے pi r square ٹھیک ہے pi r square کا مطلب کیا ہے pi r square by 2 4 root 3 کا square کریے 16 گناہ 3 by 2 2 2 8 پہ چلا جائے گا ٹھیک ہے تو کیا answer ہو گیا 24 pi اس کا مطلب ارد بریت کا جو شطرفل ہے وہ 24 pi ہوگا c ہمارے question کا answer ہوگا ایک تربوج a b c ہے اس کا پری کے اندر s ہے ٹھیک ہے پری کے اندر ہوتا ہے circumcenter اس پرکار سے ہے کہ a s c 120 ڈگری ہے تو مان لیجی آپ نے تربوج بنا دیا a b c s اس کا پری کے اندر ہے اور ہمیں a s c کا مان دیا ہوا ہے 120 ڈگری کا تو یہ کتنا ہے 120 ڈگری پھر آپ کو کہتا ہے b s c 80 ڈگری کا ہے b s c یہ value کتنا ہے 80 ڈگری کا ہے ٹھیک ہے تو ہمیں c کا مان نکالنا ہے دیکھو یہ اگر 120 ہے تو یہ کون کتنے کا ہوگا 60 ڈگری کا کیونکہ اس کا half ہوتا ہے یہ اگر 80 ہے تو یہ کون کتنے کا ہوگا 40 ڈگری کا اب یہ 40 ڈگری ہے اور یہ 60 ڈگری ہے تو 60 پلس 40 100 ڈگری ہو گیا کسی بھی تربوز کے تینوں کونوں کا جوڑ 180 ڈگری ہے 180 میں سے آپ نے 100 مائنس کیا 80 ڈگری مطلب کی c ہمارے question کا answer ہوگا جو کون c کا map ہے وہ ہے 80 ڈگری کا ہوگا یہ ہے ہمارا answer ہوگا ایک تربوز a b c اس پرکار سے ہے کی a b 10 cm b c 24 cm اور a c کتنا ہے 46 cm ہے دی ای ایف جو ہیں وہ ان کے مدле بندو ہیں تو ہمیں ڈی ای ایف کا شتر افل نکالنا ہے ٹھیک ہے ویسے تو آپ اگر آپ کو ڈی ای ایف کا شتر افل نکالنا ہے تو آپ اس کا شتر افل نکال کے buy 4 کر دیجئے کیونکہ مدلے بندووں کو میٹ کر کے جو بھی تربوز بنایا جاتا ہے وہ پورے تربوز کے شتر افل کا ایک بٹا چار ہوتا ہے اب اس کا شطرف اللہ آپ نکالو گے تو اگر ہم observe کر کے دیکھیں دیکھو چوبیس کا سکور کتنا ہوتا ہے پانسو چھتر دس کا سکور سو اور چھبیس کا سکور چھے سو چھتر تو مطلب یہ میرے پاس میں ایک سم کون تربوج بن گیا جس کا انگل نائنٹی ڈگری کا ہے تو اس تربوج کا ایڈیا ہوگا half into base into height ٹھیک ہے اور یہ اس کا ایڈیا آگیا دو پانچ پہ چلا جائے گا ایک سو بیس اب مجھے اگر دی ای ایف کا شطرفل نکالنا ہے تو ایک بٹا چار ہوگا تو تیس ورگ میٹر ہمارا آنسر ہو جائے گا تو ڈی آپ کا آنسر ہوگا تیس ورگ میٹر یہ ہے ہمارا آنسر ہوگا ایک ساٹھ میٹر اوچی مینار کے انانت کون کو جب بھومی پر کسی بندو سے دیکھا جاتا ہے تو وہیں ساٹھ ڈگری کا ہے تو مارلو یہ مینار ساٹھ میٹر اوچی ہے اور اس کو دیکھا تو یہ ساٹھ ڈگری کا کون ہے ٹھیک ہے تو آپ کو یہ دوری بتانی ہے مان لیجئے دوری ایکس ہے تو آپ کے لکھیں گے ساٹھ بٹا ایکس ٹینجنٹ سکسٹی روٹ تھری کے برابر ہے تو ایکس کتنا ہو جائے گا ساٹھ بٹا روٹ تھری آپ نے روٹ تھری سے ملٹیپلائی کرا روٹ تھری سے ڈیوائیڈ کرا تو ساٹھ بٹا تین بیس ٹونٹی روٹ تھری تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں یہ دوری ٹونٹی روٹ تھری میٹر کے برابر ہوگی مطلب اے آپ کا آنسر ہوگا بارہ کوٹ تھیٹا کی ویلی فائیو ہے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کوٹ تھیٹا فائیو بائی ٹویل ہو گیا ٹھیک ہے اب اس پورے کو اگر میں سائن تھیٹا سے ڈیوائیڈ کر دوں تو فور پلس تھری کوٹ تھیٹا ڈیوائیڈڈ بائی تھری پلس ٹو کوٹ تھیٹا یہ ہمیں نکالنا ہے کوٹ تھیٹا پانچ بیٹا بارہ ہے تو چار جمع تین گناہ پانچ بیٹے بارہ تھیک ہے تھری پلس ٹو انٹو فائی بائی ٹویل تھیک ہے تین چار پہ جائے گا چار جمع پانچ بیٹے چار تو سولہ اور پانچ اکیس بیٹے چار تھیک ہے دو چھے پہ جائے گا تو تین جمع پانچ بیٹا چھے اٹھارہ اور پانچ تیس بیٹا چھے تو یہاں سے کیا ہو جائے گا اکیس بیٹے چار گناہ چھے بٹا تیس دو دو پہ جائے گا دو تین پہ جائے گا تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں ترے سٹھ بٹا چھے آلیس تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس کا مان کیا ہوگا ترے سٹھ بٹا چھے آلیس ہوگا مطلب کی بی ہمارے کوسچن کا آنسر ہو جائے گا سکسٹی تھری بائی فورٹی سکس آپ کو ایکس کا وہمان جو ایکس کوسیکنڈ سکور سکسٹی ڈگری اس طرح سے ہے جو اس کو سنتوست کرتا ہے دیکھو آپ ویلی پٹ کریئے کوسیکنڈ سکسٹی ہوتا ہے ہمارے پاس میں ٹو بائی روٹ تھری تو فور بائی تھری ہو جائے گا پلس فور کوس سکسٹی ون بائی ٹو سکور کریں گے ون بائی فور مائنس ایٹ بائی تھری ٹینجنڈ سکسٹی روٹ تھری ہوتا ہے تو روٹ تھری کا سکور تھری یہ ویلی فورٹین کے برابر ہے ٹھیک ہے تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں ایکس انٹو چار بٹا تین ایکول ٹو ایک اور اٹھ سات ٹھیک ہے مائنس سات تو چودہ اور سات کتنا ہو گیا اکیس ٹھیک ہے تو ایکس کتنا ہو گیا تریسٹ بٹے چار رائٹ تو ہمارے کوسٹن کا انسر کیا ہو جائے گا اے کہ ایکس کا مان کتنا ہوگا سکسٹی تھری بائی فور ہوگا تو اے ہمارا انسر ہوگا کوسیکنٹ تھیٹا مائنس کوٹ تھیٹا اگر ٹین بائی تھری کے برابر ہے تو ہمیں سائن تھیٹا کا مان نکالنا ہے تو دیکھو آپ کو یہ پتا ہے کوسیکنٹ سکور تھیٹا مائنس کوٹ سکور تھیٹا کی ویلیو کتنی ہوتی ہے وان ہوتی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کوسیکنٹ تھیٹا مائنس کوٹ تھیٹا اگر ٹین بائی تھری کے برابر ہے تو اس کا مطلب کوسیکنٹ تھیٹا پلس کوٹ تھیٹا کتنا ہو جائے گا 3x10 ہو جائے گا ریورس آپ نے دونوں کو ایڈ کر لیا تو 2 کوسیکنڈ تھٹا کتنا ہو گیا 10x3 3x10 ٹھیک ہے آپ نے LCM لے لیا تو ایک طرح سے 100 اور 9 109x30 ٹھیک ہے تو آپ یہاں کہہ سکتے ہیں بھی کوسیکنڈ تھٹا جو ہے 109 بٹا 60 کے برابر ہے تو یہاں سے سائن تھٹا کتنا ہو جائے گا 60x109 ہو جائے گا مطلب ہمارے سی ہمارے کوسیکنڈ کا انسر ہوگا 60x109 دیگری اکریتی میں O ورط کا کندر ہے اینگل AOB 60 ڈگری ہے دیکھو یہ اینگل 60 ڈگری کا ہے ٹھیک ہے اور OBC 40 کا ہے آپ کو اینگل ADC نکالنا ہے دیکھو ADC اگر نکالنا ہے تو ہمیں یہ پورا اینگل چاہیے یہ ریڈیس ہے چالیس چالیس تو یہ بھی چالیس ہوگا چالیس چالیس اسی تو یہ کتنا ہو جائے گا سو اب یہ پورا اینگل کتنا ہو گیا ایک سو ساٹھ ہو گیا تو یہ کتنا ہو جائے گا اسی ڈگری کا ہوگا کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ اندر پر جو اینگل بنتا ہے اس کا ہاف ہوتا ہے تو اینگل ADC کتنا ہوگا ایٹی ڈگری کا ہوگا یہ ہمارے کوسٹن کا آنسر ہوگا اے بی سی ڈی چتر بوجھ میں اگر اینگل ADC ایک سو پچاس ڈگری ہے اور بی سی ڈی ٹوائس آف اے بی سی ہے مطلب بی سی ڈی جو ہے یہ اے بی سی کا ڈبل ہے تو یہ ایک سو پچاس ہے تو یہ تیس یہ کتنا ہو جائے گا ساٹھ تو ہمیں بی اے ڈی نکالنا ہے تو یہ ہے ایک سو بیس ڈگری کا ہوگا مطلب ڈی ہمارا آنسر ہو جائے گا تو اینگل بی اے ڈی جو ہے وہ ایک سو بیس ڈگری کا ہوگا ایک نیونتم سنکھیا جسے مہتم چار انکیے سنکھیا میں اس کرم میں جوڑا جانا چاہیے کہ یوگفل چار سو تین سے بھی بھاجے کو مطلب مہتم چار انکیے سنکھیا مطلب نائن 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 کہتا ہے جس کو اس میں جوڑیں کہ یہ چار سو تین سے بھی بھاجے ہو تو پہلے تو آپ چار سو تین سے ڈیوائیڈ کر لو دو پہ جائے گا اٹھ سو چھیں تین نو اور ایک نو ہو جائے گا اب یہ چار پہ چلا جائے گا ٹھیک ہے تو کتنے پہ جائے گا یہ یہ ہو جائے گا آپ کا سولہ سو بارہ سات دو تین ٹھیک ہے اب اگر مجھے جوڑنا ہے تو جو ان دونوں کا انتر ہے وہ جوڑنا پڑے گا تو چار سو تین مائنس تین سو ستائیس تریس سٹھ اور تین کتنا ہو گیا مرحب اگر تیہتر اور تین کتنا ہو گیا چھہتر تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں بھی اس میں اگر چھہتر اور جوڑا جائے تو یہ ہے جو انکھا ہے پوری سنکھا ہے چار سو تین سے بھی بھاجت ہو جائے گی سی ہمارے کورشن کا آنسر ہوگا ایک ٹنکی اے اور بی دو نلیا دی گئی ہیں اے ٹنکی کو آٹھ منٹوں میں بھر سکتی ہے اور بی اسے بارہ منٹوں میں کھالی کر سکتی ہے اے آٹھ منٹوں میں بھر سکتی ہے بی اسے بارہ منٹوں میں کھالی کر سکتی ہے یدی اے بی کو ایک آنتر روپ سے چلائے جائے ایک ایک منٹ کے لئے کھولا جائے تو ٹنکی کتنے سمعے میں بھرے گی تو یہ ہے ایک طرح سے آلٹرنیٹ کا کورشن ہے ایک آنتر کا کورشن ہے تو آپ نے آٹھ اور بارہ کائلسیوم لے لیا کتنا ہو گیا چوبیس تین اور مائنس تو پہلے ایک منٹ میں کتنا بھرے گی تین اگلے ایک منٹ میں مائنس تو کم ہو جائے گا مطلب دو منٹ میں کتنا بھرا جائے گا دو منٹ میں بھرا جائے گا ایک آپ کو چوبیس بھرنا ہے تو ایسے کورشنز میں ہم کیا کرتے ہیں آپ چوبیس میں سے پہلے تین مائنس کر لو اکیس تو پہلے آپ یہ دیکھئے اکیس لیٹر بھرنے میں کتنا سمعے لگے گا دو منٹ میں اگر ایک لیٹر بھرا جاتا ہے تو 21 لٹر بھرنے میں 42 منٹ لگیں گے ہمارے ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ کو اگلے 3 منٹوں میں آپ اسے بھر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ 2 منٹ میں 1 لٹر بھریں گے 21 لٹر بھرنے میں آپ کو 42 منٹ لگیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد میں اگلے 1 منٹ میں 3 لٹر بھر جائے گا تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں 43 منٹوں میں پورا بھرا جائے گا یہ کوسٹن کا انصر غلط ہے اس میں آپ ٹھیک کر لیجئے گا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں 43 منٹوں میں پورا ٹینک بھرا جا سکتا ہے 20 پروش یا 40 مہینے یا 60 بچے ایک کام کو 8 مہینے میں کر سکتے ہیں تو بتائیے 4 پروش 4 مہینے اور 4 بچے 3 چوتھائی کام کو کرنے میں کتنا سمیں لیں گے ٹھیک ہے تو 20 پروش اگر 8 مہینے میں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ ایک پروش کرے گا 160 مہینے میں تو ایک بٹا 160 چار پروش ہیں انٹو چار ایسی مہینے ہیں ایک بٹا 320 چار مہینے ہیں ایسی ہو جائے گا ایک بٹا چار سو اسی یہاں ہوگئے چار ٹھیک ہے یہ ایک کام کو کریں گے اتنا سمیں لیں گے میں لگے ایک جن کا کاریہ آ گیا اس کو سالپ کر دیجئے ایک بٹا 40 ایک بٹا 80 اور ایک بٹا 120 ٹھیک ہے ایل سیم لو ایل سیم کتنا ہو گیا ایل سیم ہو جائے گا 240 تو چھے تین اور دو چھے تین اور دو گیارہ بٹا 240 تو ہم یہ ہے کہہ سکتے ہیں پورا کام کرنے میں دو سو چالیس بٹا گیارہ مہینے لگیں گے ہمیں کام کرنا ہے تین بٹا چار تو تین بٹا چار کر دو چار ساٹھ پہ جائے گا ساٹھ تھی ہے ایک سو اسی بٹا گیارہ اتنا آ گیا اب آپ گیارہ سے ڈیوائیڈ کریے گیارہ ایک گیارہ ستر گیارہ چکھ چھے سٹھ چار بٹے گیارہ تو ایک سال چار مہینے چار بٹا گیارہ تو ایک طرح سے بھی ہمارے کوسچن کا انصر ہو جائے گا تین چوتھائی کاریے کرنے میں اتنا سمیں لیں گے یدی پرتیک ٹی گھنٹے میں دو مشینے کے بٹا تین کلو وارٹ ارجہ کا اوبھوک کرتی ہیں تو ایسی چار مشینے بارہ گھنٹے میں کتنا کریں گی تو دیکھو پرتیک ٹی گھنٹے میں دو مشینے دو مشینے ہیں ٹی گھنٹے ہیں ارجہ کے بٹا تین لیا انہوں نے آپ کو کیا بتانا ہے چار مشینے ہیں بارہ گھنٹے ہیں کتنی ارجہ کا اوبھوک کریں گے مان لو ایکس ایکس کا ویلیو آپ نے نکالنا ہے تو یہ ہو جائے گا اٹھالیس بائی ٹو ٹی اور یہاں کتنا ہو جائے گا ک بٹا تین ٹھیک ہے دو جائے گا چوبیس پہ تین جائے گا آٹھ پہ تو ایکس کا ویلیو کتنا ہو گیا ایٹ کے ڈیوائیڈ بائی تھری مطلب ڈ ہماری کوسچن کا انصر ہو جائے گا کتنی ارجہ کا اوبھوک کریں گی ایٹ کے بائی ٹی تین سینٹی میٹر چار سینٹی میٹر اور پانچ سینٹی میٹر بجاؤں کے تین چھوٹے گھنوں کو پگھلا کر پراپ سمگری سے ایک نیا گھن نرمیت کیا جا سکتا ہے تو نئے گھن کا پریسٹ شترفل نکالیے دیکھو ہم نے پگھلایا ہے تو اس کا وولیوم ٹوئنٹی سیون چار کا کیوب چونسٹھ پانچ کا کیوب ایک سو پچیس ٹھیک ہے یہاں سے دو سو سولہ آ گیا تو نئے کیوب اے کیوب ہے تو اس کی سائیڈ کتنی آگی سکس اب ہمیں نئے کیوب کا پریسٹ شترفل نکالنا ہے دیکھو کر آپ نئے کیوب کا پریسٹ شترفل نکالیں گے تو سکس اے سکور ہوگا تو چھے گناہ چھتیس چھے گناہ چھتیس کتنا ہو گیا دو سو سولہ تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں ڈی ہمارے کوسچن کا آنسر ہوگا نئے گھن کا جو پریسٹ شترفل ہے وہیں دو سو سولہ سکور سینٹی میٹر کے برابر ہوگا ایک سم ورطاکار شنکوں کی اچائی اور آدھار کی ترجیا کو تگنا کر دیا جائے ٹھیک ہے تو آپ کو یہ بتانا ہے اس کے وقر پریسٹ شترفل میں کیا فرق پڑے گا ملہب آدھار اچائی اور آدھار کی ترجیا کو ٹگنا کر دیا جائے تو مان لیجئے پہلے کیس میں کیا ہوتا ہے پائی آر ایل ہوتا ہے آر سکور پلس ایچ سکور اب کیا ہوا پائی اس کو تین گنا کر دیا آپ نے اور ایسے ہی اندر ہو جائے گا نائن آر سکور پلس نائن ایچ سکور ٹھیک ہے تو یہاں سے بھی تین بار آ گیا تو یہ کتنا ہو گیا نائن گنا ہو گیا تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں آرمبک سی اے سے کا کرڈ سر وی شیڑیا کا نو گنا ہو جائے گا مطلب کی ڈی ہمارے کوسچن کا آنسر ہوگا وی بھین وستووں کے دو گولوں کے بھاروں کا انپات سات انپات انیس ہے ٹھیک ہے پرتیک وستو کے پرتی گھن اکائی کا انپات تین سو اکسٹھ انپات انچاس ہے یہ بھار کا انپات ہے اور یہ گھن کا انپات ہے ٹھیک ہے ہمیں ان کی ترجیوں کا انپات بتانا ہے دیکھو آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ پرتی گھن اکائی ٹھیک ہے اور بھار تو ایک طرح سے اگر ہم ٹوٹل ویلیو نکالیں ٹوٹل ویلیو کیا ہو سکتی ہے ہمارے پاس میں تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں جو پہلے گولے کا جو آئیتن ہوگا سات بٹا تین سو اکسٹھ اور دوسرے کا ہم کہہ سکتے ہیں انیس بٹا اننچاس یہاں ہو جائے گا چار بٹا تین پائی آر وان کیوب ڈیوائیڈڈ بائی چار بٹا تین پائی آر ٹو کیوب ٹھیک ہے یہ کینسل ہو گیا اب آپ اس کو سول کریے سات بٹا تین سو اکسٹھ گناہ اننچاس بٹا انیس ٹھیک ہے تو یہ کتنا ہو گیا سیون کیوب بائی نائنٹین کیوب تو ریڈیس کا ریشو کتنا ہو جائے گا ایک طرح سے سات ایس تو نائنٹین تو سیون ایس تو نائنٹین مطلب ہم کیا کہہ سکتے ہیں اے ہمارے کوسچن کا آنسر ہوگا سیون ریس تو نائنٹین ایک دکاندار کوئی وستو کھریتا ہے اس کا ملے چھے سو پچاس روپے انکت کرتا ہے ٹھیک ہے اس وستو کو چار پرتیشت چھوٹ پر بیچنے کے بعد وہے تیس پرتیشت لاب ارجت کرتا ہے تو ہمیں کرے ملے نکالنا ہے دیکھو چھے سو پچاس روپے انکت ہے چار پرتیشت چھوٹ دی چھانوے بٹا سو مان لیجئے اس کا ملے ایکس ہے تیس پرتیشت لاب لیتا ہے ایک سو تیس بٹا سو تو یہاں سے ایکس کا ویلیو آپ کو نکالنا ہے ٹھیک ہے زیرو زیرو کینسل اوٹ ہو گیا یہ پانچ پر چلا جائے گا ایکس کتنا ہو گیا پانچ تیس زیرو پنتالیس تین اٹالیس تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں وستو کا کریم ملے چار سو اسی روپے کے برابر ہے بی آپ کا انسر ہوگا چار سو اسی روپے یدی کسی دھن راشی پر صدارن بیاج پانچ ورشوں میں مول راشی کے بیس پرتیشت کے سمان ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو یہ بتانا ہے کتنے ورشوں میں وہ صدارن بیاج مول راشی کے سمان ہوگا تو مطلب ایک بٹا پانچ پانچ سالوں میں ہو جاتا ہے تو ہمیں تو ایک کرنا ہے تو یہ پچیس ورشوں میں ہوگا تو ہمارے کوسچن کا انسر کیا ہو جائے گا اے پچیس ورش یہ ہے ہمارا آنسر ہوگا ایک دکاندار نے کسی وستو کو بائیس ایک بٹا چار چھوٹ دینے کے بعد بارہ سو چوالیس روپے میں بیچ دیا جس سے اسے گیارہ ایک بٹا سات پرتیشت کی ہانی وہن کرنی پڑی ٹھیک ہے مطلب کی مان لیجئے اس کا انکت ملے ایکس ہے تو اس پر اس نے چھوٹ کتنی دی اٹھاسی اور ایک نواسی بٹا چار اتنی چھوٹ دی اس نے ٹھیک ہے تو ہم کیا لکھ سکتے ہیں اسے اگر آپ اس کو پروپر بے سے لکھنا چاہیں تو ہم اسے لکھ پائیں گے مان لیجئے ایکس انکت ملے ہے تو یہ بائیس پوائنٹ دو پانچ کی چھوٹ دی تو کیا بچے گا یہ سیونٹی سیون پوائنٹ سیون فائیو پرسنٹ یہ اس کا لکرے ملے آ گیا یہ ویلیو بارہ سو چوالیس کے برابر ہے ٹھیک ہے اب کہتا ہی اس پر اسے گیارہ ایک بٹا سات کی ہانی کرنی پڑتی ہے تو مان لو جو اس کا وکرے ملے وائی ہے تو یہ ہو گیا گیارہ ایک بٹا سات آپ کہہ سکتے ہیں اٹھتر بٹے سات اس کا مطلب اگر مجھے ہنڈرڈ مائنس اٹھتر بٹے سات ڈیوائیڈ بائی سو یہ ویلیو بھی بارہ سو چوالیس کے برابر ہے ٹھیک ہے تو آپ کو ایک طرح سے مارک اپ پرسنٹیج نکالنا ہے رائٹ تو آپ چاہیے ایسے بھی نکال سکتے ہیں چاہیے دیکھو یہاں سے ایکس وائی نکال کے آپ دیکھ لو کتنا زیادہ ہے یا آپ اگر ڈائریکٹ کرنا چاہیں تو یہ ہو جائے گا جیسے اٹھاسی اور ایک نواسی بٹا چار یہ تو ہمارا ہے چھوٹ ٹھیک ہے ہانی ہو رہی ہے آپ کو مائنس اٹھتر بٹے چار سات کی پلس ایم مائنس اناسی بٹا چار انٹو ایم بٹا سو یہ ہو گیا اس کو سولو کر کے آپ نے ڈائریکٹ ایم کی ویلی نکالنی ہے یہاں سے ہم اپنا آنسر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو تھوڑا کیلیکولیٹیو ضرور ہے فورٹین ٹو بائی سیون بی آپ کا آنسر ہوگا مطلب اس کو آپ سولو کر دیجئے جو بھی ایم کا مان آئے گا وہیں ہمارا آنسر ہے تو یہاں ہنگر ہم اپزارو کر کے دیکھیں تو بھی ہمارے کوششن کا آنسر ہوگا چھپن سو روپے کو پی کیو آر میں اس طرح سے بھی بھاجت کیا گیا ہے کیوں کو پی اور آر کی ملی راشی کا تین بٹا چار ٹھیک ہے کیوں کو پی اور آر کی ملی راشی کا کتنا ملتا ہے تین بٹا چار ٹھیک ہے اور پی کو کیو آر کی راشی کا ملتا ہے ایک تیہائی ایک تیہائی مطلب ایک بٹا تین دیکھو کیوں نکال سکتے ہیں یہاں سے تو تین انپات سات میں بات دیں گے اسے کیوں تین اور چار ہے نا تو چھپن سو گناہ تین بٹا سات چوبیس سو تو کیوں کو ملیں گے چوبیس سو روپے یہ تو کیوں کی راشی آگئی ایسی یہاں سے پی نکال لیں تین اور ایک چار پی کو ملیں گے چودہ سو ہمیں آر نکالنا ہے چوبیس سو جمع چودہ سو اٹھاتیس سو تو چھپن سو مائنس اٹھاتیس سو یہ معنی کتنا آگیا اٹھارہ سو آ جائے گا تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں آر کو جو انچ ملے گا وہ اٹھارہ سو روپے ملے گا سی ہمارے کوسچن کا آنسر ہوگا ایک محلے میں متدان کرنے والا پرش اور مہلہ متداتوں کا انپات سات انپات پانچ ہے یدی پرش متداتوں کے پانچ پرتیشت مت اور مہلہوں کے نو پرتیشت مت امانے پائے جائیں تو متداتوں کے کتنے پرتیشت مت ماننے تھے ٹھیک ہے تو ستر اور پچاس مان لو پانچ پرتیشت ملے وہ کتنا ہو گیا پانچ پٹا سو تین پائنٹ پانچ تو یہ ہو جائے گا چھہ سٹھ پائنٹ پانچ اس کا نو پرتیشت پچاس کا نو پرتیشت کتنا ہوتا ہے چار پائنٹ پانچ تو یہ کتنا ہو گیا چون مائنس چار پائنٹ پانچ ایک طرح سے اسے ہی نکال لو آپ چاہیے دیکھو تین پائنٹ پانچ اور چار پائنٹ پانچ آٹھ ہو گیا تو ایک سو بیس میں سے آٹھ اگر اے ماننے ہیں تو باقی ماننے ہیں آٹھ پندرہ پہ گیا پانچ تین پر پانچ بیس پر تو چھے دو بیٹا تین ہو گیا تو اس کا مطلب ماننے کتنے ہوں گے تیرانوے ایک بیٹا تین پرتیشت تو اے ہمارے کوسچن کا آنسر ہو جائے گا نائنٹی تری ون بائی تری پرسنٹ یدی وکر ملے پر پندرہ پرتیشت کی ہانی ہوتی ہے مان لیجئے وکر ملے سو ہے تو کری ملے ایک سو پندرہ ہے تو کری ملے پر کتنی ہانی ہوگی پندرہ بیٹا ایک سو پندرہ گناہ سو پانچ تین پہ جائے گا پانچ جائے گا تئیس پر تین سو بیٹا تئیس ٹھیک ہے نکال لیجئے تئیس ایک پہ جائے گا ستر تین پر ایک بیٹا تئیس پرتیشت تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں ڈی ہمارے کوسچن کا آنسر ہوگا تو کری ملے پر جو ہانی کا پرتیشت ہے تیرہ ایک بیٹا تئیس پرسنٹ کے برابر ہوگا ایک چور کسی کار کو تین بج کر پندرہ منٹ پہ چوراتا ہے اور ساٹھ کلومیٹر کی گتی سے چلا کر لے جاتا ہے سائے کائے پانچ پنتالیس پہ چوری کا سمچار پرابت ہوتا ہے اور کار مالک دوسری کار سے روانہ ہوتا ہے اور نو پانچ پر اسے پکڑ لیتا ہے تو آپ پہلے یہ دیکھ لیجئے تین پندرہ سے پانچ پنتالیس مطلب ڈھائی گھنٹے تو ڈھائی گھنٹے میں کتنا ٹریول کیا ساٹھ گناہ دو پینٹ پانچ یہ ایک سو پچاس ہو گئی اب کتنے سمیں بعد ہوا ایک سو پچاس کلومیٹر گیا دیکھو پانچ پنتالیس سے نو پانچ ٹھیک ہے تو یہ تین گھنٹہ بیس منٹ رائٹ اب تین گھنٹہ بیس منٹ کو ہم لکھ سکتے ہیں تین ایک بٹا تین مطلب دس بٹا تین یہ ان کی ریلیٹیو سپیڈ ہوگی سیم ڈائریکشن میں ایکس مائنس سکسٹی ٹھیک ہے تو یہ کتنا ہو گیا پنتالیس ایکول ٹو ایکس مائنس سکسٹی یہاں سے آپ اگر ایکس کی ویلیو نکالیں ایک سو پانچ تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں مالک نے کس گھتی سے اپنی کار چلائی ایک سو پانچ کلومیٹر پرتی گھنٹہ سے اپنی گاڑی چلائی تو سی ہمارے کوسچن کا آنسر ہوگا ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم اپنا کوسچن نکال پائیں گے تو یہ ہمارا سیشن نمبر فورٹین ہے ادھک ویڈیوز کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.dinashmiglani.com پر لوگن کر سکتے ہیں جس پر ہم نے سبھی پرکار کے ویڈیوز کو ہندی میڈیوم ایو ایو ایم انگلیش میڈیوم میں ڈالا ہے تاکہ آپ اپنی گورنمنٹ جوبز کی تیاری ویڈاوٹ پینگ اینیتھنگ سائٹ سے کر سکیں دھنیواد